اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ دیکھئے آج ہم آپ کو شاپنگ بیک جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں آتے ہیں ڈیلی تو اس کو اور اگنائز کرنا سکھائیں گے تو یہ ہم آپ کو ابھی سکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو صبح صبح جب بچے سکول میں جاتے ہیں تو کوئی شاپنگ بیک نہیں مل رہا ہوتا تو جب شاپنگ بیک آتے ہیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ ادھر ادھر ڈس بھی کی نظر ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم انہیں اور اگنائز کرنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی گائز دیکھئے یہ ہمارے پاس شاپر ہے تو اب ہم نے اس کو بالکل سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سیدھا کر کے تو ہم نے یوں کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہوایف کی ساری ایسے ہم نے باہر نکال لینا ہے پھر اس کو یوں چھوٹا سا ایسے فولڈ کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو سموسے کی طرح بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی چھوٹی سی تیہ ہم نے کرنی ہے تاکہ جہاں بھی ہم اس کو رکھیں ہماری جگہ کم سے کم گھیر ہو یہ دیکھیں ابھی یہ جو باقی تیہ تھی یہ میں نے اس کے اندر فولڈ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی سی اس کی تیہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ بڑا شوفر بڑے بھی چھوٹے بھی یہ سارے شوفرز کی اس طرح سے تیہ لگا لینے ہیں پھر میں آپ کو لگا کر سارے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے شوپنگ بیگ اور اگنائز کر لیے ہیں اب یہ دیکھیں ہم ان کو جو ہے ایک جار میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ جار پڑا ہوئی میرا اور یہ جہاں سے اب یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر سپیس ہے اور میں نے دھیروں شوپنگ بیگ جو تھے ان کو تہہ کر کے فولڈ کر کے تو میں نے ایک جار میں ڈال دیا جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں یہاں سے نکال لیا کروں گی